لیکن میں عدد سے یہ گزارش کروں گا کہ صدار صاحب لیڈر جو ہوتا ہے اس پر فرائسز بھی آتا ہے اور پھر آپ کو ہمارا کئی چھوٹے بھرے ہیں فرائسز سے گھرے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو یعنی آپ کی جو کمیٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے وہ دون رہے لہوں لوگوں سے بھی زیادہ ہے اور وہ لوگ جو شاید آپ کو قریب سے نہیں جانتے جو آپ کی پاس باتوں کو سورا سا بسم دن دیتے ہیں ہمیں بھی بات بات اکلاف ہوتا رہا ہے اور بیٹر ہمیں آپ سے بلے بات کی رہے ہیں تو اس وقت جہاں پاکستان کے مفادات کا تعلق ہے وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون بھی بھنا اور زیادت کی رہے ہیں یہ جب اکسسائل شروع ہوئی آزاد کشمیر کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی تو مجھے اس کا بہت دیس سے پتا ہے چونکہ لوگ تو سب دوست یہ آ رہے ہیں جاننے والے ہیں کوئی بعض لوگوں سے پردہ بھی نہیں ہوتا مگر میں نے اس کو ایک بہت مشکل یہ ہے کہ میرے پرسن کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو میں کبھی اپنے پرسن کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اگر کبزوری ہے بیوکوفی ہے جو ماضی سمجھ جائے سمجھ جائے دوسرا یہ ہے کہ میں ریاکشن میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو کشمیریوں کی تحریک آزادی کے مفاد میں نہ ہو اس کے خلاف یہ بات میں نہیں کر سکتا اسی طرح جو چیز پاکستان کی اس وقت مفاد میں نہیں ہے میں وہ بھی نہیں کر سکتا اس کے لئے کیا کچھ کرنا پڑے تو کچھ لوگ بہر پاس آتا جاتے رہے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو دو تین آدمیوں پر مشتمل ہے وہ میرے پاس آئے تھے اس آباد میں ان کے ساتھ بڑی تفصیلی بات ہوئی میں نے انہیں ایک دو باتیں کٹیگورک کہیں میں نے کہا دیکھو کوئی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جہاں تک مفادات کے تعلق ہے میرے ساتھ بیس کرنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ تم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا نصر اللہ خان ماں بین کی گالیاں دے کے نیو یارک سے آیا اور اسی نیو یارک میں اسی دن میں نے کہا کہ نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے اگر دس مورچوں میں سے ایک مورچے پر ہم شکست ہوگئے تو نو مورچوں پر لڑیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے تو میں نے کہا میں نے تمہاری گارمنٹ کو ڈیفینڈ کیا میل آؤٹ کیا تو میں نے کہا لیکن میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ میں کشمیریوں کی جو غیرت ہے میں اس کو اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا میں نے یہ واقعہ ان کو سنایا میں نے کہا بٹو نے مجھ سے پوچھا کہ صدار صاحب آپ کیوں ہم سے لڑتے تو میں نے کہا جی کہ میں اس لیے آپ کے ساتھ مجھے اختراف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بے غیرت بنا کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں میں اپنی غیرت کو ساتھ لے کر آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں میں نے ان کو یہ بات یاد دلائی وہ کوئی بٹو کے ساتھ ہی تھے تو میں نے کہا میں کشمیریوں کی غیرت کو کمپرومائز نہیں کر سکتا میں نے کہا یہ بات میں کہتا ہوں اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کی سوڈ عام ہوں کہ میں اپنی غیرت مند ساتھی ہوں کہ میں بے غیرت ساتھی نہیں ہوں جو بیٹھے ہوئے تھے میں نے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میں کچھ لوگ ملازم ہیں کچھ ان کے کارکون ہیں کچھ ہاری ہیں تو میں نے کہا میں ایک بھی نہیں ہوں میں تو اپنے میرٹ پر پولیٹکس کرتا ہوں اور اپنے گھر سے کھا کے پاکستانی ہوں تو اس لیے تمہاری میرے درمیر بڑا فرق ہے مہرحال وہ گیم چلتی رہے گی خاندزوان میرا یہ پوائنٹ تھا کہ مثلا رافیل جو ہے وہ میرے ساتھ الیکشن کی بات کرے گی کشمیر میں کہیں کہ الیکشن کے بارے میں بتاؤ تمہاری کیا رہے ہیں میں ضرور بات کرے گی وہ بات تو نہ بنی یعنی الیکشن کا چلو ہرنے تو اینیر کافٹیوشن کے طرح پڑھیں گے اگر کشنیں لڑنے انڈریس کے دور میں بھی تو آگر جو پاکستانی پاکستانی کی ایلیکشن پر وہ لڑے گئی تھی لیکن مانی خیشتوں ہو کہ بھائی ہم یعنی کانگریس والے چاہتے تھے یا ہندوز چاہتے تھے کہ ہم ہلی بنا چاہتے ہیں اور جنائیٹی دنیا چاہتے ہیں ایک تو یہ تو وہ الیکشن کے بارے میں میرے ساتھ بات کریں دوسرا وہ یقیناً بلا شبہ دونوں طرف سے کشمیریوں کے میٹنگ کے بات کریں کون لوگ میٹ کریں کہاں میٹ کریں کیسے میٹ کریں کیونکہ یہ جو عمر اور باہر آئے ہیں انساری ان کو ویزے دلانے میں بہت کلیرلی امریکن گورنمنٹ نے ایک رول پلے کیا بہت کلیرلی امریکن پلے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پراسس کو انہیں میں انکراج کریں اب یہ کہ دیکھ رہا ہی ہے کہ وہ اس پراسس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں آفترال کشمیری اگر میٹ کریں تو ابھی یہ ایک تجویز میں نے ان کو یہ سجس کی تھی کہ لیکن کشمیری مسلم میٹ ان سعودی عربی عمر کے اس میں آ جائیں نیکس راؤن میں مسلمس اور نون مسلمس آوٹسائیڈ سعودی عربی میٹ کریں اب دیکھیں شاید پتہ نہیں کس طرح عمل ہوتا تو ایک تو یہ بات ہو میرے صدق کرے گی تیسری بات وہ ملٹنسی کے بارے میں کرے گی کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے کہ وہ یہ غالباً وہ کہیں گے کہ بھئی حضرت بل پر کنسیشن دیا انڈین گامن نے ان کو آنے جانے پر فیسلیٹیٹ کرنے پر کنسیشن دیا تو تمہاری طرف سے کیا کنسیشن ہے تمہاری طرف سے بھی تو کوئی جیسٹر اف گوڈ ویل ہونا چاہیے ایک طرف سے ہوا تو تمہاری طرف سے نہیں ہوا تو یہ بات بھی وہ دیفنٹی میرے صرف کریں ایک ریموٹ آئیڈیا مجھے یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی اور انسٹیبلیٹی کی بھی بات کریں اور نیوکلیئر پر بات کریں یہ ایریا ہے جس میں کہ وہ آپ پتے ہیں کس پر بات کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ امور پر وہ میرے ساتھ ضرور بات کریں ہو سکتا ہے کہ رافیل میرے ساتھ انڈیا میں جو فیوچر پروسپیکٹیو جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں کیونکہ وہاں میرے ساتھ اس نے بات کرتے ہیں اس بہت لوگ یہ ساتھ تک حکومت پاکستان کا بضائض تعلق ہے وہ یہی کہتی ہے کہ کشنیر کو وہ بھی نسل کے ساتھ مطلق بضائض کریں کہ جب تک یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہم کوئی بات کریں یہ بھی آتی ہے اور میں لگتا تھا کہ اماریکنسی بھی خواہش ہے لیکن آپ نے وہ تو الیکشنسی بات سنوائی ہے میں پھر یہ ہی گزارت کروں گا کہ ملیٹنسی نیٹرلی کے ملیٹنسی جاری ہو انڈیاں پورسز کی کاروائی جاری ہو تو الیکشن نہیں ہو سکتا لیکن اگر ملیٹنسی کو پوٹیکل لیڈر شکر کرنا ہے یا ہے تو وہ کو بھی معلوم ہاں چاہیے نہ کہ یہ ایلیٹنسی کا ایلیٹنسی کیا ہوگا ایم کیا ایلیٹنسی یہی بات تو ہے نیٹرلی کرک سبتے ہوگا ایلیٹنسی سبتے چکر سبتے چکر ملیٹنسی سبتے چکر یہی اس جیس کھو یہ یا یہاں بات کچھ لوگ کہتے نہیں کہتے بیلکر سے بات سبتے کہ میں نے اوکلیس ایک دہا پوچھا اسی کشنگی کے بارے میں بات ہو رہی تو اسے میری بات کٹ کے مجھے کہنا تمہیں امریکن پالسی کا جو بیسس ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم وہ پالسی فالو نہ کرتے اور اگریسیو ہوتے تو ریشیہ میں دنیا ساری تباہ ہو جاتی دونوں طرف ہم بھی مارے جاتے لیکن ہماری پالسی کے نتیجے میرا شب ریک اپ ہو گیا اور ڈیزاستر بھی نہیں ہو تو پھر اسے کچھ ہائیلائٹس اپنی پالسی کی بتائیں کیسے انہوں نے یہ منیبلیٹ گیا تو امریکن پالسی بہت انڈریکٹ اپروچ پر مبنی ہے اس کو پیشن نظر رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کشمیر میں کوئی حل چاہتے ہیں کہ حل ہونا چاہیے تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی ایسا حل پرپوز نہیں کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں یہ بالکل ذہن کلیر ہونا چاہیے کہ امریکن ایسا حل پرپوز کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں ایریاز معلوم ہونے چاہیے ہم ایریاز میں کیا گفتگو کر سکتے ہیں کیسے اس کو میر کر سکتے ہیں دوسری بات اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو کشمیری ہیں وہ مارے جا رہے ہیں ان کا فیوچر کیا ہے کیا ان کو سب کو انیلیٹ ہونا ہے یا ان کو زندہ رہنے اگر ان کو زندہ رہنا ہے اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کو زندہ رہنے کو سوٹ کرتی ہے تو ہم کیسے ایسی کرمینل تو تنک کہ نہیں ہم تو اس کو اگری نہیں کرے اور ہم کہ نہیں ان کو مار کرو ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ اٹیک کر ان کو بچا سکتے اگر ہمارے پاس سٹرنٹ ہوتی میرے پاس دس پندرہ ہزار ٹرین آدمی ہوتے اور ان کو ہم کمیفلاج کر کے ٹرین کر سکتے تو ہم یہ ونچر بھی کرتے کوئی دس پندرہ ہزار آدمی اندر بھیج دیتے اور کہتے جو مزی ہوتا ہوتا رہے سب مگر وہ پوزیشن نہیں کر اب یہ پیرمیٹر ہیں جس میں بڑی یعنی وائیڈ رینجن آئیڈولوجیکل کمیٹمنٹ سین پریکٹیکل پوزیشن سین جو ہمیں کنفرنٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ صاحب تم مدد کرو ہماری اور علاق ہو جائے پاکستان کے ساتھ وہ تو ہماری انٹرنل معاملہ ہے بہار بہار سل ہی نہیں کر سکتے اب keeping all these things in view جب وہ بات کریں تو پھر ان کو کوئی بات کہنا پڑے گی کہ کیا ہونا چاہیے نہیں وہ جس طرف جا رہے ایک سارت جس رہو جو کہ مجھے ایسی محسوس ہوتا ہے کہ where is not coming یہ پہلے مرنے میں تو بہن نہیں سب در انٹرنس کی ایک بات مجھے آج سال ڈیر سال پہلے جب میں باہر گیا ہوں ایک ضرمدار کوارٹر نے مجھے کہا کہ ویلی کو انڈیپیننس مل سکتی ہے بش شرط ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر اور یہ لوگ سارے مل کر یہ کبیٹ من دیں کہ ویلی والے لوگ دس سال تک پاکستان میں شامل نہیں ہوں یہ سال ڈیٹھ سال پہلے کی بات یعنی ان کو اپنی جگہ یہ بھی ڈر رگا ہوا ہے راست راست ایک یہ ہے کہ جو ٹکڑے اندوستان پھینکتا ہے وہ اثر پڑے گا میں اکان لگی ولی عورت کا بتایا تھا نا دعوت نام لے کے واپس چلے گئی پیغام چھوڑ گئی مجھے ملی بھی نہیں مجھے جانت ہے تو گومنٹی نہیں ہوگی اس کی دعوت نام لگی کسی لے دیانا ہے تو یہ اس قسم کی خبریں تو ضرور وہ کرتے ہیں پاکستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئے یہ ہندو اور مسلم کی نفرت ہے اس بیس مٹان چیز اور کشمیر کے مسئلے نے اس نفرت کو زندہ رکھا ہو جس جو مسئلہ ختم ہوا تو انڈیا کا کلچر پاکستان نہیں ساتھ سکتا کشمیری میں ایسی ملی ان کو یہی بات کہ کہ انڈوستان کشمیر میں کیوں انٹرسٹڈ ہے اتنی قیمت کیوں ادا کر رہا ہے تو امیریکہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایکسپینشن کے راستے میں صرف کشمیری آئے لوگے جب تک کشمیر کو اوور رن نہیں کرتا اس وقت ایکسپینڈ نہیں کر سکتا تو کشمیری کو پاکستان کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور ملا کر تو گلف کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ ایکسپینشن تو ادھر ہونی ہے ساری اس حیرے میں یہ ان کو بہت اپیل کی یہ بات تو صحیح بات بھی یہی ہے کہ کشمیری ہندوستان کے ایکسپینشن کے راستے میں یہی لوگ آکے کھڑے ہو گئے اور ہندوستان کے قدم وہ آگے روک گئے آگے نہیں بڑھ سکے ورنہ وہ ابھی تک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے بات نہیں کشمیری کو نفسیاتی طور پر چونکہ سو ڈیڈ سو سار انہیں اتھیار نہیں اٹھائے تو وہ اس نفسیاتی رضی عمل کا اثر ہے کہ ہندوستان کے لیے راستہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب آت ہے بروڈستان میں کوئی ٹیم اس وقت کی بات ہے بڑی بیزیتی ہم تو بے غیرت نہیں اس کی ایسی تحصیح ہندوستان کے اتھیار سین کرنس سے لڑیں گا تو یہ تو پوزیشن آ رہے ہیں مریضہ کے بردانیہ کے یا بندہ نہیں جہتا کسی بڑے سوٹیشن دناظر میں نہیں تو اب جیسے راقیل جہاں آ رہی ہے باقی جو لوگ بیفرنس ایک شاید آ رہا ہے ایک بات ان کے ذہن میں ملٹنسی کے حوالے سے انہوں نے کچھ عصے کے بعد دو چار پانچ مہین یا ایک سال پا پاکستان کو انہوں نے بلکل ڈانک کر دیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنی ایفر سورس پاکستان اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان کو سیلیکٹ کیا ہے کہ یہاں سے موڈریشن جو ہے اس کو ایکسپورٹ ہی جائے جائے پاکستان سے ایک بات انہوں نے یہ کی کشمیر کے حوالے سے ملکل اس کی بات کرتے تو پاکستان کو استعمال کشمیر کے اندر موڈریشن کسی کر رہا ہی جاتا ملکل کشمیر کو منمائز لے جائے جائے لیکن اس کو خاص یاد تک کرنا چاہتے لیکن کشمیر میں ملکل کشمیر ایشو کے ساتھ میں کرتی کشمیر 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 پاکستان کشمیری as a party took to that issue so پھر ultimately decise decision making پاکستان 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 شاید west نے یہ خیصہ کر لیا کہ states نے کہ let india emerge as an world economic power لیکن ان انہوں نے they have not been able to accept india emerging up as a world military power اس کی poverty morality اب پاکستان ہے وہ کہتے ہیں کہ india is not capable to sustain its song اور اس کو expansion اس لئے آپ نے باتی تو expansion ism کیلئے india has to spend more money on its defense on its military and the other equipment military equipment and all that to they are not going to accept india as a world power should be considered every right to move around india in the indian vision at its own sweet discretion to the exclusion of rest of the powers and that is the only product we can sell to the west we can sell to the states india can overall this scenario in South Asia and South East Asia in India to India is becoming a threat to the world peace to India to the world peace with India or India remains busy involving itself or stamping its position in this region India motion and all that India is going to be a threat and a worst threat even as compared to the former Soviet empire China se bhi zayda threat India kye india te pas sabse zada jo water ways and India is going to have a control on the water ways in the Indian motion said india ke khalaf product humare paas ya is saari country ke paas mejuro we have not been able to properly look after our foreign policy koysme ay dah ke instead of a warm in some consensus at this regional Asian region or East Asian region level We have always been rushing towards going to west and talking to the people from the west and the states and all that. عندما کبھی یہ چھوٹے چھوٹے باچرس ہیں کبھی перем insider اور جب تک ہم ان سب کو ساتھ لے لے ขاہ انریاں کے خلاف ایک پورا پورا ساتھ فکران چھوٹے quanto یا واقعائی ہے اکنے تبدو clair ایسا ہے bangشانی راکھے شمید ورج点 communities bringing اور باقیوں کو تو اس نے اپنا سوزرینٹی بنائے گیا ہے پروٹیکٹر ریٹس ہیں جیسے نیبال اس کا پروٹیکٹر ریٹ بن گیا ہے پوٹان اس کا پروٹیکٹر ریٹ ہے ان کی کوئی ہے اس سلسل میں یہ سارا ساؤتھ ایشن پرسپیکٹیو میں ہی ہم بات جا سکتے ہیں اور جو بھی لوگ آئیں گے آپ بھی تب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ سارا ہے ساؤتھ ایشن کے حوالے سے ہی بات ہوگی اور اگر محض جیسے میرے صاحب نے کہا کہ ہی ریٹی کییtype ت کا در ان کو شروعات بی بواسین گے آپ بیشتے ہوگی، اگر ریٹی قreich شروعات باشاتی طورت میشکی قیرت یبقید اندھی اللین حیرت repeatی emailed آئیں گے من برایی س readings پر ریٹی کی ترتیبسی جواری کی قیتشاشانات کا ساشتوکمک خانب بیشتیب پروکری checkت嶄 Education س LE jeune نے سامن پهی او کی Something مجان ریز سے ک seguroش فیر یاد experts اگر افرحيدنا ریز ریز، این سارا bratی کگرًا جہاں پہ اس کا رکانیسنس وغیرہ کریں گے جو کچھ بھی کریں گے وہ پورے ریجن کو دیستبلیز کرنے کے لیے ایک this should be made clear to the Americans کہ the division of Kashmir جو ہے this is most unnatural to be ڈیلی کو بھی ڈیوائی کریں گے اور وہ بھی اس کے لیے اگر آپ کا اپنے because that just is this is not intimidating so they may not pull on together they can say goodbye parting of base is always and we are going to concede that parting of base which is decided جب تک لوگوں کو جب تک یہ قوم اقریب ہوگی تو وہ ملتنسی جیسے اپنے خود کہا کہ قوانٹی کو چھوڑ کے قوانٹی امپروڈ ہو تو ٹھیک ہے لیکن جب قوانٹی آئے گی تو ان کے اندر ڈسیپلن بھی آئے گا قوانٹی کے ساتھ ہی ڈسیپلن رہتا ہے تو وہ اس ڈسیپلن کے اعتباسٹی ہے اور یہ بڑا ڈانجرس ڈرینڈ ہے اُس میں ایک جو سب سے بڑی تکیسمتی کے بات ہے کی وہ یہ ہے کہ پورا ویسٹرن ریدیا انہوں نے اپنے تمام تر بھی جو سورسے جاتا ان کو پول اپ کیا ہوا ہے پشنے سال شاید ایک ڈرٹی کل ٹائم میں آیا تھا دار سائیڈ آف اسلام اس ویڈا سائیڈ آف اسٹوری اندر وہ جو وولڈ رید سینٹر پر جو حملہ وغیرہ ہوا ہے اس کے نیچے کو بام وغیرہ رکھنی تو انہوں نے پوری مسلم جب تک یورپ اپنا یہ اٹیچوڈ چھوڑتا نہیں ہے کہ مسلم ملحسن کون دار ملٹنٹس اس وقت تاک دار ملٹنسی کنٹرول نہیں ہوگی اور فیر تو اس بات کہاں کہ میری پھر تائم سر کمیں کہ ہر بڑا لکھا آدمی ملٹنٹ ہو جائیں وہ لوگ جو فیٹورسٹک اپروس کے مالک ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دار اوپن تو ویزن وہ بھی ملٹنٹ ہو جائیں دار ملٹنٹ تائم سر کمیں کوئی اس پہ احتجاج نہیں کرتا احتجاج یہ کرتا بھی ہے تو زبانی کلابی کوئی سپورٹ نہیں کرتا اور پھر جب بات کرتے ہیں تو ملٹنس کو ایسا ہول لیتے ہیں کھاڑ رہا ہے یہ تو ایک فیر ہے کہ یہ ملٹنسی کشمیر میں تو شاید لیکن ادھر جنرزا صاحب کے ساتھ یہ گن لگی ہو سب لوگوں کے ساتھ یہ گن لگی ہو کیونکہ مسلمان تو ہم سارے ہیں انفرچنیٹلی جا فعجو نیجا ملٹنس سب لوگوں کہ احسانени دار ملٹنس کا شور کرتے ہی گن لوگ فلاحات thấy موسیقی موسیقی موسیقی